یہ داستہ ہے جگجید سنگل کی جن کا جنم 3 دسمبر 1970 میں ہوا جنہیں ہم جمی شیرگل کے نام سے جانتے ہیں ان کا جنم ایک سکھ خاندان میں ہوا گاؤ دیو گیا جگہ سردار نگر زیلا گورکپور اتر پردیش یہ ایک بہت نامی زمیدار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کے پتا جی کی بوا امریتہ سنگھ جانی مانی پینٹر رہی جمی شیرگل کی پڑھائی سین فرنسس کالج لکنو میں ہوئی اور پھر ان کے آگے کی پڑھائی بکرم کالج پنجاب یونیورسٹی نابا میں ہوئی اپنی بیکم کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد یہ آگے ایم بی اے کرنا چاہتے تھے ان کے بوا کے بیٹے سرمندر سنگھ نے ان سے کچھ بات کی سرمندر سنگھ عمر میں ان سے تقریباً دس سال بڑے ہیں اتفاق سے ان کے ڈیٹ کا مرڈر ہو گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ میں جگجید سنگھ یعنی جیمی شیرگل کے ساتھ کچھ وقت بیتانا چاہتا ہوں انہیں دلی بیج دیا جائے میں دلی میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہوں سرمندر سنگھ نے ہی ان سے کہا کہ تمہیں فلموں کا حصہ بننا چاہیے علاقہ جیمی صرف سنی دیول اور سنجھے دد کی فلمیں دیکھنا پسند کر دیتے ہیں اور ان کے پتا سجید سن بطور ہو بھی ایک پینٹر ہوئے اور جیمی شیرگل کا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں تھا آرٹ کی دنیا سے کسی طرح یہ ممبئی پوچے اور روشن تنینجر صاحب کی ایکٹنگ کلاس کا حصہ بنے گربار سے پیسو کی کوئی کمی نہیں تھی اس لئے وہ ممبئی میں آسانی سے کوشش کر سکتے تھے اسی بھی جیمی شیرگل کو پتا چلا کہ مہان رائٹر اور ندیشک گلزار صاحب ایک فلم بنا رہے ہیں جس کا نام ہے ماچس یہ وہاں پہنچ گئے اسیسٹنڈ ڈائریکٹر کی نوکری کے لئے اور تب جیمی شیرگل کی لکس اور ان کے بات چھیت کے انداز سے اتنے متاثر ہوئے گلزار صاحب کے اس فلم میں انہیں ایک بڑا اچھا رول تمہ بیٹے گلزار صاحب اکثر اچھا شوٹ ہونے کے بعد دو ٹوفیا دیا کر دیتے اور جیمی شیرگل کو بھی اپنی ایکٹنگ کے لئے اس طرح کی کافی ٹوفیس ملی گلزار صاحب کے ہاتھ ہو ماچس کے ساتھ ساتھ یس چوپڑا کی فلم محبتیں بھی ان کو ملی گلزار صاحب حدی چوپڑا اور یس چوپڑا کی وجہ سے ان کا کریئر آگے بڑھا یہ قصہ بھی کافی مشہور رہا کہ جب یہ اٹارہ سال کے تھے تو ہوسٹل میں یہ اپنے بالوں سے کافی تنگ تھے اپنے پیتاجی سے انہوں نے اجازت مانگی کہ کیا میں اپنے بال کار سکتا ہوں انہوں نے اپنے بال تو کار دیئے تھے پر تقریباً ڈیٹھ سال تک ان کے خاندان والوں نے ان سے ٹیک سے بات نہیں کی جیمی شیرگل نے پھر آسل فلم میں کام کیا اور یہ فیرس لمبی رہی منہ بھائی ایم بی وی ایس کا کردار کون بول سکتا ہے میری یار کی شادی ہے اس فلم میں بھی جیمی شیرگل کی ایکٹنگ دیکھتے ہی بنتی تھی ان کی زندگی کی طرف اگر روشنی ڈالے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی گل فرنڈ پرینکا کے ساتھ شادی کی تھی شادی سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور نام رکھا ویر پولیوٹ کی دنیا میں کام پانا کافی مشکل ہے چاہے آپ بڑے خاندان سے ہوں یا چوٹے آخر میں اہنری کام آتا ہے اور جیمی شیرگل کے ساتھ ٹھیک ویسا ہی ہوا تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن بھی پرس کرے آج کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی